فصلے چہارم شاہ جی کے سفید دیواروں والے مکان میں رہتے ہوئے نوشہ اور راجہ کو ہفتہ بھر سے زیادہ ہو گیا تھا اس تمام عرصے میں نہ تو شاہ جی سے دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی نہ ان کو کوئی کام کرنا پڑا دونوں وقت ہوتل سے کھانا آ جاتا صبح و شام ایک ایک پیالی چائے کی ملتی اور روزانہ ایک پیکٹ بگلا مار کا سگرٹوں کا مل جاتا کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں تھی چوبیس گھنٹے مکان کی چہار دیواری کے اندر رہنا پڑتا دروازے پر ہر وقت ایک پتھان سٹول پر بیٹھا رہتا وہ ہر آنے جانے والے کو ٹوکتا ایک بار دونوں نے باہر جانے کا ارادہ کیا تو وہ آنکھیں نکال کر چیخا خوہ تم کدھر جاتا ہے تمہارا باہر جانے کا منع دی ہے جاؤ کمرے میں جاؤ ادھر مت آؤ دونوں اس کے چلانے سے اس قدر خائف ہوئے کہ دوبارہ اس طرف کا رخ نہ کیا رہنے کو کمرہ مل گیا تھا دونوں تمام دن اسی میں پڑے رہتے کمرے میں ایک کھڑکی تھی جو باہر کی جانب کھلتی تھی دل گھبراتا تو وہ بندروں کی طرح جھگ جھگ کر باہر جھاکنے لگتے اس طرف گلی تھی جس کے کنارے اونچے نیچے مکانوں کا سلسلہ دور تک پھیلا ہوا تھا گلی میں دن بھر ننگ دھڑنگ گندے بچے شور مچایا کرتے اور عورتیں دروازوں کی دہلیس پر بیٹھ کر اونچی آوازوں سے باتیں کیا کرتی دن کے وقت مکان کے اندر سناٹا چھایا رہتا کبھی کبھار شاہ جی کی بھاری بھر کم آواز سنائی پڑتی وہ عام طور پر کمرے کے اندر پڑا رہتا تھا بہت کم ایسا اتفاق ہوتا کہ وہ نکل کر باہر آتا رات کے وقت تلبتہ نئی نئی شکلیں نظر آتی جو بھی آتا سیدھا شاہ جی کے کمرے میں چلا جاتا جہاں سے آدھی رات تک باتیں کرنے کی آوازیں آیا کرتی تھیں ایک بار چھت پر قبولی بھی ہوئی بڑا جشن رہا اس روز سہ پہر ہی سے چھت پر چھڑکاؤ شروع ہو گیا تھا شام ہوتے ہی دو گیس بتیاں بھی آ گئیں چھت پر دری اور چاندنی کا فرش ہو گیا اور قبولوں کی چوکیاں آنا شروع ہو گئیں جب پہر رات گزر گئی تو شاہ جی چھت پر آیا اور مسنت سے لگ کر بیٹھ گیا اس روز اس نے لباس میں بڑا احتمام کیا تھا ململ کا کلفدار کرتا کھڑ کھڑاتی ہوئی لٹھے کی شلوار ہاتھ میں ریشمی رومال اور بالوں میں پڑا ہوا خوشبودار تیل تیز روشنی میں چمک رہا تھا شاہ جی نے اشارہ کیا اور قبولی شروع ہو گئی نوشہ اور راجہ بھی اس محفل میں شریک تھے اور ایک کونے میں دپکے ہوئے بیٹھے تھے شاہ جی قبولی سنتا رہا جھومتا رہا اور قبولوں کو روپے بانٹتا رہا ایک کے بعد دوسری چوکی آتی رہی اپنے کمالات دکھا کر دات پاتی رہی اور انام لیتی رہی ساری دات یہ سلسلہ چلتا رہا راجہ اور نوشہ قبولی سنتے سنتے وہیں چھت پر سو گئے تھے دن اسی طرح گزرتے رہے دونوں اس زندگی سے جلد ہی گھبرا گئے ایک روز راجہ نے پریشان ہو کر نوشہ سے کہا یار ہم دونوں کسی چکر میں تو نہیں پھز گئے کہیں آجا بھی نہیں سکتے مجھے تو کچھ معاملہ گڑبر لگتا ہے لیکن نوشہ نے اس کی رائے سے اتفاق نہیں کیا کہنے لگا اب یہ تجھ کو ہل جگہ گڑبر ہی نظر آتی ہے راجہ نے کہا یار نجانے کیوں مجھے یہاں در سا لگتا ہے دونوں دیر تک اسی طرح باتیں کرتے رہے اتفاق سے اسی روز شاہ جی کے پاس دونوں کی طلبی ہوئی وہ اس وقت ایک چوڑی سی کرسی پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا ان کو دیکھتے ہی ہس کر بولا ہاں جی تم دونوں نے خوب آرام کر لیا اب کچھ کام وام بھی ہونا چاہیے دونوں اس کے سامنے خاموش کھڑے رہے وہ کہتا رہا سوچتا ہوں آج تمہاری بھی ڈیوٹی مقرر کر دی جائے اس نے ایک سگرٹ نکال کر سلگائی اور ان سے مخاطب ہو کر بولا لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو میرے ساتھ ٹھیک ٹھیک کام کرنا ہوگا بدماشی کرو گے تو ٹھیک نہ ہوگا میں برے آدمی کے ساتھ بہت برا ہوں دونوں نے گردنیں ہلا کر اس کو یقین دلانے کی کوشش کی وہ بولا یوں گائے کی طرح گردن ہلانے سے کام نہیں چلے گا میرے سامنے قسم کھاؤ دونوں نے خدا کی قسمیں کھائیں اس کے بعد شاہ جی نے نور خان کو آواز دی او نورے ادھر آ فوراں ہی ایک لمبا ٹڑنگا آدمی کمرے کے اندر داخل ہوا اس شخص کو دونوں اس سے پہلے بھی شاہ جی اس سے کہنے لگا یہ دونوں آج سے تمہارے چارج میں رہیں گے ویسے ٹھیک تھاک لگتے ہیں اب ان سے کام لینا تم پر ہے تم آج ہی ان کو گشت پر لے جاؤ نور خان نے بڑی مستعدی سے جواب دیا اچھا جی جیسا آپ حکم کریں اللہ نے چاہا وہی ہوگا اس کے بعد شاہ جی ان دونوں سے مخاطب ہوا دیکھو یہ تم دونوں کو کوٹھیوں پر لے جائے گا صرف تم ہی دونوں اندر جاؤگے یہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گا وہاں جا کر تم کہنا کہ ہم نوکری کرنا چاہتے ہیں جھوٹ موٹ کے لئے تھوڑی سی اپنی مصیبت بھی کہہ دینا تاکہ آسانی سے ملازمت مل جائے جو تنخواہیں دیں اسی پر کام شروع کر دینا جس روز تم کو نوکری مل جائے اس کے دوسرے دن نورے تم کو ملنے آئے گا جو کچھ یہ پوچھے ٹھیک ٹھیک بتانا اس کے بعد یہ جیسا کہے ویسا ہی کرنا سمجھ گئے نا سب باتیں دونوں نے فوراں کہا ہاں جی سب سمجھ گئے وہ بولا اچھا تو اب تم دونوں جاؤ اس کے بعد اس نے نورے کو ایک دس روپے کا نوٹ نکال کر دیا لے یہ چائے پانی کو رکھ لے نور خان عرف نورے نے اس کو سلام کیا اور دونوں کو اپنے ہمراہ لے کر کمرے سے باہر آ گیا اس کے بعد وہ دونوں کو دوسرے کمرے میں لے گیا اور وہاں دیر تک ان کو بہت سی باتیں سمجھاتا رہا یہ باتیں تقریباً وہی تھیں جو شاہ جی ان سے کہہ چکا تھا شام ہونے سے کچھ دیر قبل وہ دونوں کو اپنے ہمراہ جمشید روٹ کی طرف لے گیا بس سے اتر کر اس نے سڑک کے دونوں جانب بنی ہوئی کوٹھیوں کو غور سے دیکھا اس کی نظروں میں سراغ لگانے والے کھوجی کسی چمک تھی کچھ دور چل کر وہ آمل کالونی کی جانب مڑ گیا اس سڑک پر تینوں آہستہ آہستہ چلتے رہے آگے آگے نور خان تھا اس کے پیچھے وہ دونوں تھے آخر ایک موڑ پر نور خان ٹھیر گیا اس کی نظریں ایک دو منزلہ کوٹھی کی جانب اٹھی ہوئی تھیں جس کے لون میں کئی بچے کھیل رہے تھے ذرا دیر وہ چپ چاپ کھڑا رہا پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے بولا بس یہیں سے بسم اللہ کرو ایک بار پھر اس نے ان کو ہدایتیں دی اور اس دو منزلہ کوٹھی کی جانب دونوں کو روانہ کر دیا نور خان وہیں کھڑا رہا وہ دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کوٹھی کے پھاٹک پر پہنچ گئے نوشہ اندل جاتے ہوئے ڈر رہا تھا مگر راجہ جھٹ اندل داخل ہو گیا نوشہ بھی چلا گیا نور خان دونوں کی ہر حرکت کا بغول جائزہ لیتا رہا چند ہی منٹ بعد دونوں واپس آ گئے نور خان کے دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ فیل حال وہاں کسی ملازم کی ضرورت نہیں نور خان نے ان کو دل شکستہ نہ ہونے دیا کہنے لگا کوئی بات نہیں دوسری جگہ کوشش کرتے ہیں اس کے بعد وہ ان کو ایک اور کوٹھی پر لے گیا وہاں بھی کام نہ بنا اسی طرح نور خان کی ہدایت کے مطابق وہ کئی کوٹھیوں کے اندر گئے مگر کام کہیں نہ ملا آخر رات گئے وہ تینوں اڈے پر واپس آ گئے دوسرے دن نور خان سویرے ہی سویرے ان کو لے کر گشت پر نکل گیا آج وہ ہاؤسنگ سوسائیٹی کی طرف گئے دن چڑھے تک دونوں نے کئی جگہ کوشش کی ایک کوٹھی میں ملازمت مل رہی تھی مگر وہاں پتھان چوکیدار تھا اور اس سے بھی زیادہ خدرناک لمبا سا کتہ تھا جس کے بھوکنے کی آواز دور سے سنائی پڑتی تھی جس وقت نور خان نے دونوں کو وہاں بھیجا تھا چوکیدار کتے کے ساتھ کہیں گیا ہوا تھا تھوڑی ہی دیر بعد وہ واپس آ گیا تو نور خان نے فوراں پروگرام بدل دیا دوپہر سے کچھ دیر پہلے ان کا کام بن گیا مگر ملازمت صرف راجہ کو ملی نوشہ ڈھیلا ڈھالا لگ رہا تھا بولتا بھی شرما شرما کر تھا مگر راجہ خوب چاک چوبن تھا اس نے بڑی مستعدی سے تڑاک پڑاک باتیں کی یہ ایک انجینئر کی کوٹھی تھی وہ خود تو دفتر گیا ہوا تھا گھر پر اس کی بیوی تھی وہ خود بھی کسی قدر تیز و ترار قسم کی عورت تھی راجہ کی تیزی اس کو پسند آگئی اس نے پچیس روپے مہوار کے علاوہ دونوں وقت کے کھانے پر اس کو ملازم رکھ لیا راجہ تو وہیں رک گیا نوشہ واپس آگیا اس نے یہ اطلاع آ کر نور خان کو دی اس کے چہرے پر کامیابی کی خوشی لہرہ گئی اس کے بعد نور خان اور کہیں نہیں گیا نوشہ کو اپنے ہمراہ لے کر واپس آگیا اس رات نوشہ کو دیر تک نیند نہ آئی اکیلے کمرے میں اس کا دل گھبرا رہا تھا پہلے وہ راجہ کو یاد کرتا رہا پھر راجہ کی یاد کے سہارے وہ بہت دور چلا گیا جہاں اس کا اپنا گھر تھا ماں تھی بہن تھی چھوٹا بھائی تھا اس کو گھر کی ایک ایک بات یاد آنے لگی اور ان کو یاد کرتے کرتے وہ رو پڑا دیر تک خالی کمرے میں اس کی سسکیاں آہستہ آہستہ اُبھرتی رہیں وہ اسی طرح روتے روتے سو گیا دوسرے دن بھی اس کی طبیعت پریشان رہی تنہائی کا احساس شدید ہوتا گیا بے چینی کے عالم میں وہ اکیلے کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیتا تھک جاتا تو لیٹ جاتا گھنٹوں گلی میں کھلنے والی کھڑکی سے لگا ہوا خوابناک نظروں سے باہر تکتا رہتا شام ہوئی تو نور خان اس کے پاس آیا اور اپنے ہمراہ ہاؤسنگ سوسائیٹی لے گیا نور خان خود تو کچھ دور پر ٹھہر گیا اور اس کو راجہ کے بلانے کے لیے کوٹھی کے اندر بھیج دیا نوشا نے وہاں جا کر دیکھا ایک شاندار کمرے کے اندر راجہ بڑے تھاٹ سے بیٹھا ریڈیو پر گانے سن رہا تھا اس کے برابر دو بھورے بھورے بالوں والے خوبصورت بچے بیٹھے تھے راجہ نے نوشا کو دیکھا تو اٹھ کر اس کے پاس آ گیا نوشا نے کہا ریڈیو پر گانے سنے جا رہے تھے وہ ہس کر بولا اپنے تو یہی تھاٹ ہیں پیارے مزے میں ہو راجہ نے جواب دیا ہاں یار میں تو یہاں بڑا خوش ہوں نوشا نے سرگوشی کے لہجے میں کہا نورے باہر کھڑا ہے تم کو بولایا ہے نورے کا نام سنتے ہی راجہ کی مسکراہت نے دم توڑ دیا ذرا دیر تک وہ خاموش کھڑا رہا پھر مری ہوئی آواز میں بولا اچھا چلو دونوں کوٹھی سے باہر آ گئے نور خان ایک سنسان سی جگہ پر کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا راجہ کو دیکھتے ہی اس نے پوچھا سب ٹھیک تھاک ہے راجہ نے مختصر سا جواب دیا ہاں کسی کو تم پر کوئی شبہ ووبہ تو نہیں ہوا بلکل نہیں تمہارے علاوہ اور کتنے نوکر ہیں راجہ لمحہ بھر تک کھڑا سوچتا رہا ایک دو تین ہاں تین ہیں نور خان نے پوچھا سب کوٹھی ہی میں رہتے ہیں نہیں آیا اور رحمت تو شام کو گھر چلے جاتے ہیں بوڑا خان ساما ہے وہ باہر اپنی کوٹھری میں رہتا ہے نور خان نے ایک لمبی ہون کی اور کچھ سوچنے لگا ذرا دیر بعد اس نے پھر سوالات شروع کر دیا گھر میں مرد کتنے ہیں وہ جھٹ سے بولا صرف بڑے صاحب ہیں اور تو سب بابا لوگ ہیں صاحب رات کو باہر جاتے ہیں میرے سامنے تو گئے نہیں رحمت کیسا آدمی معلوم ہوتا ہے راجہ بولا سالہ ہر وقت بیٹھا اونگھا کرتا ہے بی بی جی کہتی ہیں کہ وہ روز سینما دیکھتا ہے وہ اس کو خوب ڈانٹتی ہیں نور خان نے اس کی پیٹھ کو بڑی گرم جوشی سے تھپ تھپا کر کہا تو تو بڑا ہوشیاں نکلا جی ہو میرے شیر بس تھوڑا سا کام تم کو اور کرنا ہے یہ کہہ کر اس نے جیب سے دس کا ایک نوٹ نکالا اور اس کی جانب بڑھا کر بولا لو اس کو رکھ لو شاہ جی نے خلچے کے لیے دیا ہے اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دو میں نوشہ کے ہاتھ بھیجوا دوں گا راجہ نے جھجکتے ہوئے نوٹ لے لیا اور اس سے کہنے لگا ابھی تو کسی چیز کی ضرورت نہیں نور خان نے پیشاور مجرموں کی طرح ایک آنکھ دبا کر کہا اب تم یہ پتہ لگانے کی کوشش کرو کہ بی بی جی زیور اور نگدی کہاں کہاں رکھتی ہیں جب بھی موقع لگے اس کمرے کو اچھی طرح دیکھ لینا جن جن ٹرنکوں میں قیمتی سامان رکھا ہو ان کو اچھی طرح بھاپ لینا راجہ یہ سنتے ہی لرز اٹھا نور خان اس کے خوف سے بے نیاز کہتا رہا اس کے علاوہ یہ بھی پتہ لگاؤ کہ رات کو صاحب اور بی بی کا کیا پروگرام رہتا ہے کس روز سینما جا رہے ہیں کس روز دعوت میں جا رہے ہیں اور کب تک واپس لوٹیں گے مطلب یہ کہ مگر اس نے مطلب کی بات نہ بتائی صاف گول کر گیا صرف اس قدر کہا اب میں تم سے آج کے پانچویں دن ملوں گا ذرا دیر وہ کھڑا کچھ شمار کرتا رہا آج منگل کا دن ہے گویا اب میں تمہارے پاس سنیچر کو ہوں گا اس وقت تک تم ساری باتیں معلوم کر لینا اور مجھ کو پوری ریپورٹ دینا سمجھ گئے نا راجہ نے تھکے ہوئے انداز میں گردن ہلا دی سب کچھ سمجھ گیا نور خان نے اس کے بعد کوئی اور بات نہیں کی سگرٹ کا پیکٹ نکال کر راجہ کو سگرٹ پلائی اور خود اپنے لئے سگرٹ نکال کر سلگائی دونوں لمبے لمبے کش لگا کر دھوئے کے بھپکے چھوڑنے لگے نوشہ خاموش کھڑا سب کچھ دیکھتا رہا اس نے کوئی بات نہیں کی اس کو رہ رہ کر راجہ پر رشکا رہا تھا کچھ دیر بعد راجہ کوٹھی کی طرف چلا گیا اور نوشہ نور خان کے ساتھ اڈے پر واپس آ گیا سنیچر کا دن تھا راجہ کو کوٹھی پر کام کرتے ہوئے آج ساتھوہ روز تھا اس عرصے میں وہ یہاں کی ہر بات سے مانوس ہو گیا تھا روزانہ کا پروگرام یہ رہتا کہ سویرے ہی سویرے گرم گرم چائے پینے کو مل جاتی ناشتے کی میز پر سے جو کچھ بچ کر آتا اس میں سے ایک آدھ ٹوست، انڈا یا ایسی کوئی چیز کھانے کو مل جاتی اس وقت تک ساتھ ساڑھے ساتھ کا وقت ہو جاتا تھا آیا ناشتے کے بعد دونوں بچوں کو تیار کر دیتی اور وہ ان کو اپنے ہمراہ لے کر اسکول چلا جاتا واپسی پر نو بچ جاتے یہ صاحب کے دفتر جانے کا وقت ہوتا وہ دوڑ دوڑ کر مستعدی سے ان کا ہر کام کرتا اس کے کان ان کی آواز پر لگے رہتے ادھر انہوں نے کچھ کہا اور وہ لپکا ان کا کام زیادہ نہیں تھا مگر وہ شور بہت مچاتے تھے پہلے روز تو وہ ڈر کر سہم گیا مگر رفتہ رفتہ وہ اس بات کا عادی ہوتا گیا جب وہ دفتر جانے لگتے تو ان کا ایک ایک سامان اٹھا کر موٹر کے اندر رکھتا اس کی مستعدی دیکھ کر وہ ایک روز بیگم سے کہنے لگے بھئی یہ راجہ تو بڑے کام کا لڑکا ہے وہ مسکرا کر بولی دیکھ لیجئے میں نے غلط تو نہیں کہا تھا میں نے تو پہلے ہی روز تار لیا تھا کہ یہ بڑا ہوشیار لڑکا ہے وہ کہنے لگے ارے بھئی تمہارے انتخاب کی کیا بات ہے دونوں ہسنے لگے اور راجہ اپنی تعریف سن کر جھوم اٹھا اس روز سے وہ کام کرنے میں اور بھی چاکو چوبند ہو گیا اس کے سپورٹ زیادہ کام نہیں تھا بارہ بجے بچوں کو اسکول سے واپس لاتا تو سہ پہر تک اس کے لئے کوئی کام نہ ہوتا مگر وہ نشلہ نہ بیٹھتا کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہتا کبھی فرنیچل جھاڑ رہا ہے کبھی بیٹھا جوتوں پر پالش کر رہا ہے کبھی غسل خانے میں بیٹھا بچوں کے کپڑے دھو رہا ہے یہ کام رحمت اور آیا کے سپورٹ تھے مگر وہ ان کا بھی کام کر ڈالتا ان دونوں نے اس کے آنے پر بڑی ناگبھوں چڑھائی تھی مگر اب وہ بھی اس سے بہت خوش تھے سہ پہر کو دونوں بڑے لڑکے کالج سے آ جاتے ان سے بھی اس نے تھوڑا بہت یارانہ گانٹ لیا تھا ان کو کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا کوٹھی کا لون بہت بڑا تھا پاس پڑوس کی کوٹھیوں کے اور لڑکے بھی آ جاتے اور شام تک کرکٹ ہوتے وہ بھی ان کے ساتھ کھیلتا اور اب تو اس کو الٹی سیدھی گیند پھیکنا بھی آ گئی تھی اور ایک آدھ رن بھی بنا لیتا تھا صاحب اور بیگم نے اس بات پر کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا بلکہ ایک روز دونوں کھڑے ہو کر دیر تک کھیل کو دیکھتے رہے رات کا کھانا آٹھ سو آٹھ بجے ختم ہو جاتا تھا اس کے بعد وہ بچوں کے ساتھ کمرے میں بیٹھ کر ریڈیو سے بچوں کی کہانے سنتا گانے سنتا کبھی کبھار تھوڑی بہت تھٹھول بازی بھی کر لیتا ان سے اس کی خوب پڑتی تھی جب وہ سونے کے لیے اپنے اپنے بستروں پر چلے جاتے تو وہ چھوٹی بی بی ناہیت کی طرف چلا جاتا اس سے بھی وہ خاصا بے تکلف ہو گیا تھا وہ کالج جاتی تھی الہہدہ کمرے میں رہتی تھی اور موٹی موٹی کتابیں پڑھا کرتی تھی گھنٹوں بیٹھی ٹیلی فون کرتی یا پھر پیانوں پر لہک لہک کر گانا گاتی اس کی آواز سریلی تھی راجہ کو اس کا گانا پسند تھا وہ اس کے پیروں کے پاس بیٹھ کر چپ چاپ آنکھیں بند کیے گانا سنا کرتا وہ گانا ختم کر کے اپنے بڑے بڑے سرخ ناخون اس کی کنپٹی میں چوب ہو کر کہتی اے چلو اٹھو کھیل ختم پیسہ حضم وہ مکاری سے رونی شکل بنا کر کہتا ابھی سے وہ ہس کر کہتی چل بھاگ مجھے ابھی کالیج کا بہت سا کام کرنا ہے راجہ فوراں کہتا چھوٹی بی بی اولٹین نہیں پیوگی ناہید رات کو اولٹین بڑے شوق سے پیتی تھی وہ بینیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتی اچھا جا ایک کب بنالا مجھے آج دیر تک کام کرنا ہے وہ فوراں ہیٹر پر جا کر دودھ گرم کرتا اور ٹرے میں اولٹین کی پیالی سجا کر لے آتا ناہید بڑی نفاست پسند لڑکی تھی اس لیے وہ صفائی کا بہت خیال لگتا تھا جتنی دیر وہ اولٹین پیا کرتی اس سے کچھ نہ کچھ بات چیت کیا کرتی وہ نظریں چورا چورا کر اس کے دلکش چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھا کرتا یہ ایک عجیب سی لذت کا احساس تھا یوں وہ عمر میں اس سے کئی سال بڑی تھی مگر وہ اپنے ٹپیکل انداز میں کبھی کبھی سوچا کرتا یار بڑی غزب کی لانڈیا ہے جی چاہتا ہے کہ بس سالی کو بیٹھے دیکھا کرو یوں دیکھتی ہے کہ قتل کر کے رکھ دیتی ہے پھر اپنی باتوں پر وہ خود بھی ہس پڑتا ناہید کے علاوہ محمود اور انور تھے ان سے بھی اس کی پٹنے لگی تھی کرکٹ کے علاوہ رات کو کمرے میں دروازہ بند کر کے ان کے ساتھ چھپکے چھپکے تاش کی بازی لگتی تاش کھیلنے کا وہ ہمیشہ سے رسیہ تھا خوب خوب ہاتھ دکھاتا وہ وہ بیمے کرتا کہ دونوں دنگ رہ جاتے لیکن کوٹھی کے اندر سب سے زیادہ اس پر مہربان بیگم صاحبہ تھی جن کو سب ملازم بی بی جی کہتے تھے وہ ان کا کام بھی جی لگا کر کرتا تھا ایک روز دو پہر کو وہ ان کے جوتوں پر پالش کر رہا تھا اور ان کو ایسا چمکایا تھا کہ چما چم کرنے لگے تھے بی بی جی بھی کہیں سے ٹہلتی ہوئی ادھر آ گئی اور اس کے قریب کھڑے ہو کر جوتوں کو دیکھنے لگیں ذرا دیر چپ کھڑے رہنے کے بعد کہنے لگیں راجہ اگر تُو ٹھیک سے آگے بھی کام کرتا رہا تو سچ کہتی ہوں بہت اچھا رہے گا خدمت سے عظمت ہے دل لگا کر کام کرے گا تو تیری زندگی بنا دوں گی میرا تو ارادہ ہے کہ تُو ذرا بڑا ہو جائے تو صاحب سے کہہ کر تجھ کو ان کا اردلی لگوا دوں راجہ نے بچوں کی طرح خوش ہو کر کہا میں اردلی بن جاؤں گا وہ جو صفیت کوٹ پر سنہری پیٹی ڈالے رہتے ہیں اس نے بڑے کھلندڑے پن سے اپنی گردن ہلائی پھر تو اپنے تھاٹ ہو جائیں گے وہ کہنے لگیں تھاٹ تو ہو ہی جائیں گے ساٹھ روپے تنخواہ ملے گی اور بخشش اوپر سے کام کاج بھی زیادہ نہیں کرنا پڑتا اس نے فوراں کہا میں کام کاج سے گھبراتا تھوڑی ہوں وہ مسکرانے لگیں بس اب تو تھوڑا سا لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لے اردلی بن جائے گا تو کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر تیرا بیہ بھی کرا دوں گی دونوں میاں بیوی یہی رہنا اس بات پر راجہ شرما گیا اس نے دل ہی دل میں سوچا تو یار اپنی جورو بھی ہو جائے گی مگر یہ خیال اس کو کچھ عجیب سا لگا دھت تیری کی یہ بھی کیا بات ہوئی لیکن بیوی جی کی باتوں کا یہ اثر ضرور ہوا کہ وہ اور بھی مستحدی سے کام کرنے لگا ادھر کسی نے کچھ کہا اور وہ جھٹ پٹ اس کا کام کر دیتا یہ چھ سات دن اس نے بڑے مزے میں گزارے تھے اب اس کا رنگ بھی ذرا نکھر گیا تھا بیوی جی نے محمود اور انور کی دو پرانی پتلونیں اور کئی قمیسیں اس کو دے دیں جن کو پہن کر پہلے روز جب اس نے قد آدم آئینے کے سامنے اپنا آکس دیکھا تو حیرت سے چونک کر زیرے لب بڑھ بڑھایا استاد بلکل اسٹوڈنٹ لگ رہے ہو وہ دیر تک آئینے میں اپنے آکس کو دیکھ کر خوش ہوتا رہا مگر آج سہ پہر سے وہ پریشان تھا شام کو نور خان آنے والا تھا جس کی گھنی موچوں اور پان سے رچے ہوئے کالے کالے دانتوں سے اس کو گھن معلوم ہو رہی تھی جون جون دن ڈھلتا گیا اس کی پریشانی بڑھتی گئی وہ اس گھر کے لوگوں سے دغہ بازی کرنا نہیں چاہتا تھا اس لیے کہ وہ اس گھر کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا عمر بھر میں اس کو پہلی بار گھرے لو زندگی نصیب ہوئی تھی جہاں خوشی تھی سکون تھا نہ کسی کا ڈر تھا نہ کسی کا خوف بڑے مزے سے ہستے کھیلتے وقت گزرتا تھا رات کو لمبی تان کر سوتا صویرے اٹھتا تو طبیعت بششاش ہوتی شام ہوتے ہوتے وہ بہت بے چین ہو گیا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے شاہ جی بہت خطرناک آدمی تھا اس کو ناراض کر کے اپنی جان خطرے میں ڈالنا تھی نہ جانے وہ کیا کرے اس کے تصور ہی سے وہ کانپ اٹھتا دوسری طرف بی بی جی تھی جو اس سے بڑی مہربانی سے پیش آتی تھی ننے للی اور اکو تھے جن سے اس کی گاڑھی چھنتی تھی ناہیت تھی جس کی آنکھیں چاکو چلاتی تھی انور اور محمود تھے جن کے ساتھ اس کا یارانہ بڑھتا جا رہا تھا شام کو کرکٹ ہوتی اور رات کو تاش کی بازی لگتی دونوں وقت گرم گرم کھانا ملتا اور بڑا مزیدار ہوتا صرف سگرٹ اس کو غسل خانے میں چھپ کر پینا پڑتی تھی سوچتے سوچتے وہ بدحواز سا ہو گیا اور انتہائی بیبسی کے عالم میں باہر درختوں کے نیچے اندھیرے میں چلا گیا اور بے اختیار رو پڑا شام کا دھندلکا جب رات کے اندھیرے میں ڈھلنے لگا تو کوٹھی کے دروازے پر راجہ کو نوشا کا چہرہ نظر آیا زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے دل میں نوشا کے خلاف شدید نفرت کا جذبہ محسوس کیا اس کا جی چاہا کہ وہ اس کے موں پر تھوک دے اور چیخ کر کہے نکل جا سالے کمین ہے یہاں سے لیکن اس نے کچھ بھی نہ کہا اور خاموش کھڑا رہا نوشا آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا اور سرگوشی کے انداز میں بولا نور خان نے بلایا ہے راجہ اس طرح خاموش رہا جیسے اس نے نوشا کی بات ہی نہیں سنی نوشا نے دوبارہ کہا باہر نور خان کھڑا تم کو بلا رہا ہے راجہ نے گھور کر اس کو دیکھا اور تیکھے لہجے میں بولا کھڑا ہے تو کھڑا رہنے دو میں اس سالے کے پاس نہیں جاؤں گا نوشا حیرت زدہ ہو کر بولا کیا کہا نہیں جاؤں گے راجہ جھنجلا کر بولا ہاں نہیں جاؤں گا میں اب ان سالے بدماشوں کے چکر میں نہیں پڑھنا چاہتا لمحہ بھر کے لئے اس کا لہجہ نرم ہوا میرا کہنا مانو تو تم بھی ان کا ساتھ چھوڑ دو کسی کوٹھی میں تم کو بھی کام دلا دوں گا مارو گولی ان سالے حرامیوں کو نوشا نے جلدی سے کہا یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہو میں کب ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں مگر وہ تو بڑے خطرناک لوگ ہیں راجہ نے کہا خطرناک ہوں گے تو ہوا کریں صاحب سے کہہ دوں گا تو سب سالوں کو بند کروا دیں گے جیل کی ہوا کھانی پڑے گی مزاق نہیں ہے نوشا اور خوف زدہ ہو گیا نہیں یار ایسی بات نہ کرنا خامخواہ مسئبت میں پڑ جاؤ گے شاہ جی بہت ہی خطرناک آدمی ہے اس سے بگاڑنا اچھا نہیں مگر راجہ ذرا بھی مروب نہ ہوا فیصلہ کن لہجے میں بولا اچھا جی میں تو کسی سالے کے پاس نہیں جاؤں گا اور دیکھو آئندہ تم یہاں نہ آنا یہ کہہ کر وہ تیزی سے برابر والے کمرے میں داخل ہو گیا نوشا اس کو دیکھتا کا دیکھتا ہی رہ گیا وہ ذرا دیر وہاں گمسم کھڑا رہا اس کے بعد کوٹھی سے نکل کر سیدھا نورے کے پاس پہنچا نوشا کو اکیلہ آتا دیکھ کر اس کا ماں تھا تھنگا کہ ضرور کوئی گڑ بڑ ہے گھبرا کر پوچھا راجہ کیوں نہیں آیا نوشا صاف بات بتانے میں جھجکنے لگا تو اس نے ڈانٹ کر کہا صاف صاف بتا بات کیا ہے وہ سالہ راجہ کیوں نہیں آیا نوشا کو مجبورا کہنا پڑا وہ کہتا ہے میں نہیں آؤں گا نور خان بڑ بڑایا اچھا تو یہ بات ہے نوشا کہنے لگا اور اس نے آئندہ مجھ کو آنے سے بھی منع کر دیا بہت غصے میں تھا وہ بولا سالے کا سب غصہ تک لے کے بل کی طرح نکل جائے گا یہ کہہ کر وہ نوشا کو اپنے ہمراہ لے کر اڈے پر پہنچا اور شاہ جی کو ساری بات بتا دی وہ ایک دم آگ بگولا ہو گیا چیخ کر بولا تو پھر اس کا دوسرا بندوبست کرنا پڑے گا اس کے بعد شاہ جی خاموش ہو گیا کمرے کے اندر گہری خاموشی چھا گئی چند لمحوں بعد اس کی بھاری بھرکم آواز ابری نورے نور خان نے فوراں جواب دیا ہاں جی شاہ جی بولا اب تو رات زیادہ ہو گئی ہے اس وقت تو تم جا کر آرام کرو کل اپنے ساتھ لوٹن کو لو اور ترکیب نمبر نو کا داؤں چلو یوں ہی کام چلے گا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لونڈا ایک نمبر حرامی لگتا ہے خیر بچ کر کہاں جائے گا نور خان نے فوراں کہا تمہارا حکم چاہیے شاہ جی جائے گا کہاں سالہ نکل کے اس کے بعد زیادہ بات چیت نہ ہوئی نور خان کمرے سے باہر آ گیا اس کے ساتھ ہی نوشہ بھی نکل آیا مگر وہ بہت ڈرا ہوا تھا اس کو رہ رہ کر راجہ پر ترس آ رہا تھا وہ بار بار سوچتا کہ یہ لوگ نہ جانے بیچارے کا کیا حال کریں خوف کے مارے اس نے نور خان کی جانب نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور چپکے سے اپنے کمرے کے اندر چلا گیا دوسرے دن کوئی آٹھ بجے رات کو شاہ جی نے اپنے کمرے سے نوشہ کو آواز دی وہ فوراں سہما ہوا سا وہاں پہنچا شاہ جی بستر پر کروٹ کے بل لیٹا تھا اس کو دیکھتے ہی بولا تو بھی کسی کام آئے گا آہ ذرا میری پندلیوں پر مکیاں لگا وہ سور کا جنا دلے نہ جانے کہاں جا کر مر گیا نوشہ خاموشی سے اس کے پائنتی جا کر بیٹھ گیا اور پندلیوں پر آہستہ مکیاں لگانے لگا شاہ جی خاموش لیٹا رہا کمرے کے اندر گہرا سکوت چھایا ہوا تھا ایک آئے کی باہر دروازے پر موٹر کے رکنے کی آواز ابری پھر دھڑ سے موٹر کا دروازہ بند ہوا اور کمرے کے باہر کئی آدمیوں کے ملے جلے قدموں کی آواز ابری ذرا ہی دیر بعد نور خان اور لوٹن کمرے کے اندر داخل ہوئے ان کے نرگے میں راجہ بھیگے ہوئے چوہے کی طرح سہما ہوا نظر آیا لوٹن نے راجہ کی گردن پکڑ کر زور سے دھکا دیا وہ مو کے بل گر کر دور تک لڑکتا چلا گیا لوٹن کہنے لگا لو جی یہ آگے حرام کا تخم شاہ جی اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا اور سامنے فرش پر آندھے مو پڑے ہوئے راجہ کو خونخار نظروں سے گھولنے لگا پھر اس کی آواز گر جی نخرا کیا دکھا رہا ہے سیدھا کھڑا ہو راجہ خوف سے کانپتا ہوا اٹھا مگر وہ پورے طور پر کھڑا بھی نہ ہوا تھا کہ شاہ جی نے پلنگ پر سے کود کر اس کے گال پر بھرپور تھپڑ مارا راجہ ہائے کر کے زمین پر گر پڑا شاہ جی نے اس کے بدن پر ایک تھوکر ماری پھر دوسری کئی تھوکریں تابڑ توڑ راجہ کے جسم پر لگیں وہ گیند کی طرح فرش پر لڑکنے لگا اس کا ہونٹ ایک جگہ سے پھٹ گیا تھا جس سے لال لال خون بی رہا تھا ہلٹ ہو کر پر وہ چیخت تھا ہائے مر گیا پھر اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر شاہ جی کے سامنے جوڑ دیے اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے شاہ جی گردن ہلا کر بولا باس ابھی سے پھر وہ نور خان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کچھ مزہ نہیں آیا اب ذرا اس کا ٹین پارٹ تو بناو تاکہ اس کو یاد ہو جائے کہ قسم کھا کر مکر جانا کیا ہوتا ہے نور خان فوراں لپک کر راجہ کے پاس پہنچ گیا اس نے اپنے چوڑے چوڑے بھدے ہاتھ سے راجہ کی گردن دبوچ کر جھکائی اور دوسرے ہاتھ سے اس کی ٹانگ پکڑ کر گردن کے اوپر چڑھا دی راجہ بل بلا کر چیخا ارے مر گیا ارے مر گیا نور خان نے راجہ کی کنپٹی پر کوہنی سے ایک تھڑ لگایا فوراں اس کی آواز بند ہو گئی نور خان نے راجہ کی دوسری ٹانگ اٹھا کر گردن پر چڑھا دی راجہ ذرا دیل تک اس حالت میں بیٹھا رہا اس کی آنکھیں اُبل کر نکل آئی تھی اور دونوں ٹانگوں کی قیچی میں فسی ہوئی اس کی گردن ساپ کا پھن بن گئی راجہ اس عالم میں لمحہ بھر سے زائد نہ بیٹھ سکا اس کا جسم کپ کپ آیا اور وہ فرش پر موں کے بل آ گیا مگر اس طرح بھی چین نہ آیا تو وہ جا پانی کھلونے کی طرح ادھر ادھر جھولنے لگا ہر بار وہ پہلو بدل کر بڑی دردناک آواز نکالتا ارے میری گردن ٹوٹی ہائے میری ٹانگیں پھٹے جا رہی ہیں اللہ کے لئے مجھے چھوڑ دو میں مر جاؤں گا شاہ جی میری توبہ شاہ جی میں تمہارے قدموں پڑتا ہوں راجہ کی دلدوس چیخیں کمرے کے اندر گونچتی رہیں نوشاہ سہما ہوا یہ سارا تماشا دیکھتا رہا اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا اور ٹانگیں برابر کام رہی تھی آخر جب راجہ کی آواز بیٹھنے لگی اور وہ رک رک کر تھکے ہوئے خچر کی طرح مو پھاڑ پھاڑ کر ہاپنے لگا تو شاہ جی نے کہا نورے کھول دے ابھی کچھا ہے یہ نور خانہ حکم پاتے ہی راجہ کو ٹانگوں کی گرفت سے آزاد کر دیا وہ بے حال سا ہو کر وہیں پڑ گیا اور گہری گہری سانسیں بھر کر ہاپتا رہا شاہ جی نے اس کو مخاطب کر کے کہا یہ پہلا کورس ہے ابھی چھ اور باقی ہیں اور سب سے بڑا یہ ہے یہ کہہ کر اس نے تکیہ کے نیچے سے لمبا شکاری چاکو نکالا اور اس کے سامنے کر کے بولا ٹکڑے کر کے یہیں دفن کر دیتا ہوں اس گھر کا آنگن اسی لئے کچھا رکھا ہے تاکہ زمین کھوڑنے میں دشواری نہ ہو راجہ نے آنکھیں پھاڑ کر اس کو دیکھا اور خوف سے لرس کر گڑ گڑانے لگا نہیں نہیں اور اس نے بڑی بیچارگی سے ہاتھ چھوڑ دیے پھر وہ ڈگمگاتا ہوا اٹھا اور جا کر شاہ جی کے پیر پکڑ لیے اس دفعہ ماف کر دو پھر غلطی کروں تو جان سے مار دینا یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا شاہ نے اس کا بازو پکڑ کر کھڑا کیا اور اس سے کہنے لگا آئندہ سب کام ٹھیک ہوگا راجہ قسمے کھا کر اس کو یقین دلانے لگا شاہ جی ڈانٹ کر بولا قسمے تو تُو نے پہلے بھی بہت سکھائی تھی یہ یاد رکھنا کہ دوبارہ جو تُو نے کوئی اُلٹ پھیر کی تو تیری یہاں لاش ہی نظر آئے گی میں خدرے والے آدمی کو زندہ نہیں چھوڑا کرتا راجہ گردن جھکا ہے اس کی باتیں سنتا رہا ابھی تک اس کی ٹانگیں قابو میں نہیں تھی لہٰذا شاہ جی نے ہوتل سے مکھن کی دو ٹکیاں منگوا کر اس کو کھلائیں اس کے بعد چائے پلائی جب ذرا اس کے ہوش ٹھکانے ہوئے تو راجہ نے کوٹھی کے اندر کی ایک ایک تفصیل بتائی شاہ جی قرید قرید کر ہر ہر بات پوچھتا رہا پھر اس کو یہ ہدایت دی گئی کہ آئندہ نور خان اس کے پاس نہیں جائے گا وہ خود آ کر رپورٹ دیا کرے گا دس بجنے سے کچھ دیر پہلے راجہ نور خان کے ساتھ دروازے پر کھڑی ہوئی ٹیکسی میں بیٹھ کر ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف چلا گیا رات کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی کوٹھی انگتی ہوئی نظر آ رہی تھی ہر طرف گہرا سناٹا تھا نہ کوئی آہٹ تھی نہ آواز سارے دروازے بند تھے اور راجہ کمرے کے اندر تنہا بیٹھا تھا اس کے علاوہ کوٹھی میں انجینئر کی بوڑھی ماں تھی وہ سرے شام ہی سو جایا کرتی تھی اور اس وقت نکڑ والے کمرے میں پڑی بے خبر سو رہی تھی کوٹھی کے دوسرے لوگ ایک تقریب میں گئے ہوئے تھے اور آدھی رات سے پہلے ان کے واپس آنے کی توقع نہیں تھی راجہ شام ہی کو اس بات کی ریپورٹ شاہ جی کو دے آیا تھا اور اب سہما ہوا بیٹھا تھا اس کی پشت کمرے کے دروازے کی جانب تھی ذرا سی آہٹ ہوتی تو اس کا دل دھڑکنے لگتا رات اور سنسان ہو گئی کہیں دور سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی این اس وقت کوٹھی کے باہر تین بار سیٹی بجانے کی آواز ابری یہ اس بات کا سگنل تھا کہ شاہ جی کے آدمی پہنچ گئے ہیں راجہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا کچھ عرصے مکمل خاموشی چھائی رہی پھر کوٹھی کے پچھوارے جہاں ہر وقت درختوں کے گھنے سائے بکھرے رہتے تھے خوشک پتوں پر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی پڑی کوئی رک رک کر چل رہا تھا اچانک سکوچ چھا گیا پچھلے دروازے پر دستک ہوئی کھڑ کھڑ ہر آہٹ کے ساتھ راجہ کی ٹانگیں کاپ اٹھتیں اور سانس رک رک کر چلتی دروازے پر کئی بار آہٹ ہوئی ایک لمحے کے لئے اس نے سوچا کہ وہ دروازہ نہ کھولے لیکن وہ اپنے اس ارادے پر قائم نہ رہ سکا وہ آہستہ سے کمرے کے باہر آیا اور وہاں سے ہوتا ہوا اس دروازے پر پہنچا جس پر آہٹ ہو رہی تھی اس نے جلدی سے دروازے کا بولٹ کھول دیا کسی نے باہر سے دھکا دے کر دروازہ کھولا دھندلی روشنی میں شاہ جی کا خوفناک چہرہ نظر آیا اس کے پیچھے کئی آدمی اور تھے سب اندر آگئے شاہ جی نے ایک آدمی کی ڈیوٹی دروازے پر لگائی چار آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر راجہ کے ساتھ اس کمرے پر گیا جس میں قیمتی سامان رکھا تھا دروازے پر تالہ لگا ہوا تھا شاہ جی نے بالم کو اشارہ کیا اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے تالہ کھول دیا سب اندر چلے گئے کمرے کے اندر اندھیرہ تھا راجہ نے سوش دبا کر روشنی کر دی اور ان ٹرنکوں اور بکسوں کی نشاندہی کرنے لگا جس میں زیورات اور نقدی تھی آن کی آن میں بالم نے ہر ٹرنک کے تالے توڑ دیئے اور سارے ٹرنکوں کے ڈھکنے کھول دیئے گئے شاہ جی این دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا وہ اس وقت کسی چٹان کی طرح پرشکو نظر آ رہا تھا اس کی آنکھوں میں غزب کی چمک تھی اور وہ زبان سے ایک لفظ نکالے بغیر صرف نظروں کے اشاروں سے اپنے آدمیوں کو ہدایتیں دے رہا تھا ذرا ہی دیر میں کمرے کے اندر ہر طرف سامان ہی سامان بکھر گیا اور وہ کسی کباریے کی دکان معلوم ہونے لگا ایکہ ایکی باہر سے بڑھے خان سامان کے خانسنے کی آواز ابری سب آدمی ٹھٹک کر جہاں تھے وہیں رک گئے کمرے کے اندر سناٹا چھا گیا خان سامان کی خانسی رک رک کر اُبھرتی رہی شاہ جی نے خونخار نظروں سے سب آدمیوں کو گھور کر دیکھا اور ان کے ہاتھ پھر بجلی کسی پھورتی کے ساتھ چلنے لگے پندرہ منٹ کے اندر اندر وہ تمام قیمتی اشیاں نکال کر ایک بڑے ٹرنک میں بھر چکے تھے جس کو دو آدمیوں نے سمحالا اور کمرے سے باہر آ گئے سب سے آخر میں شاہ جی نکلا راجہ بھی اس کے ساتھ ساتھ سہما ہوا چلتا رہا پچھلے دروازے سے جب سب باہر چلے گئے تو وہ ٹھٹکا شاہ جی نے دبی زبان سے کہا راجہ تو بھی ہمارے ساتھ ہی چلے گا اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوئی سب کوٹھی کے لون سے گزر کر باہر سڑک پر آ گئے پھاٹک کے قریب ہی اندھیرے میں سیاہ رنگ کی ایک ٹیکسی کھڑی تھی اس میں جلدی سے ٹرنک رکھا گیا اور سب پھورتی کے ساتھ اندر داخل ہو گئے ڈرائیور نے ٹیکسی سٹارٹ کی اور وہ سنسان سڑک پر تیز رفتار سے دورنے لگی جب ٹیکسی شاہ جی کے مکان پر جا کر رکھی تو رات کے گیارہ بج رہے تھے ٹرنک اتروا کر اندر بھیجا گیا اور شاہ جی سب آدمیوں کو لیے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا لیکن راجہ کو اس نے نوشہ کے کمرے میں بھیج دیا وہ ابھی تک جاگ رہا تھا راجہ کو دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا دونوں کئی لمحے تک ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھتے رہے پھر نوشہ نے سرگوشی کے لہجے میں پوچھا تم آ گئے ہاں راجہ کی آواز بھر رائے ہوئی تھی نوشہ نے لمحہ بھر رکھ کر پوچھا اب تم کوٹھی پر واپس نہیں جاؤ گے نہیں کیوں یہ شاہ جی سے پوچھو راجہ بہت بیزار نظر آ رہا تھا وہ چپچا فرش پر چت لیٹ گیا اور چھت کو تکنے لگا نوشہ اس کو دیکھتا رہا پھر کہنے لگا یار اب کیا ہوگا راجہ بولا جو تقدیر میں لکھا ہے نوشہ نے دیکھا کہ راجہ بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے ہر بات کا اکھڑا اکھڑا جواب دیتا ہے لہٰذا اس نے پھر کوئی بات نہیں کی اور خاموشی کے ساتھ بستر پر لیٹ گیا دونوں بہت دیر تک پڑے کروٹیں بدلتے رہے مگر آپس میں کوئی باتچیت نہیں ہوئی دوسرے ہی دن سے دونوں کی کڑی نگرانی شروع ہو گئی شاہ جی ان کے کمرے میں دو پہر کو خود آیا اور ان کو ہدایت کی کہ وہ کمرے کے اندر رہا کریں نہ باہر نکلیں اور نہ اڈے کے کسی آدمی سے باتچیت کریں لیکن اس دفعہ خونخار نظروں سے گھور کر باتچیت کرنے کے بجائے وہ ان سے بڑی نرمی اور شفقت سے گفتگو کر رہا تھا اس کی یہ شفقت دونوں کے ساتھ بڑھتی ہی گئی اب وہ اکثر ان کے کمرے میں آ جاتا کبھی ان کے لیے پھل اور مٹھائی لے کر آتا کبھی سگرٹوں کے نئے نئے قسم کے پیکٹ لاتا اس کے علاوہ اس نے دونوں کے لیے کئی ریشمی قمیسیں اور کٹ پیس کی پتلونے بھی بنوا دی تھی دل بہلانے کے لیے ایک کیرم بورڈ اور تاش کی دو گڑیاں منگوا دی تھی مگر اس قدر ناز برداری کے باوجود دونوں سہمے سہمے رہتے ان کے چہرے زرد پڑ گئے تھے اور رخصاروں کی ہڈیاں اُبھرنے لگی تھی شاہ جی بھی کم پریشان نہیں تھا اس لیے کہ انجینئر کا ایک بھائی پولس کا بڑا افسر تھا لہٰذا اس واردات کی بڑی چھانبین ہو رہی تھی پولس کو سب سے زیادہ تلاش راجہ کی تھی جس سے سارا سراغ مل سکتا تھا شاہ جی کو اپنے مخبروں کے ذریعے پولس کی کاروائیوں کی برابر اطلاعات مل رہی تھی ایسی صورت میں راجہ کی موجودگی اڈے پر بہت خطرناک تھی روزانہ نئی نئی اطلاعاتی اور ہر اطلاع پر شاہ جی گہری فکر میں ڈوب جاتا انہی دنوں اس کے ہاں ایک بردہ فروش آیا وہ اس کا پرانا واقفکار تھا پہلے بھی وہ اس سے کئی بار سودا کر چکا تھا شاہ جی نے اس کو دیکھا تو اس کا بہت سا بوجھ ہلکا ہو گیا وہ ٹھگنے قد کا باتونی آدمی تھا پان بہت کھاتا تھا اور جہاں جی چاہتا وہیں پیک تھوک دیتا ذرا ہی دیر میں اس نے پان کھا کھا کر کمرے کا سارا فرش گندہ کر دیا یہ اس کی پرانی عادت تھی ایک بار شاہ جی نے جل کر اس کو گالیاں بھی دی تھی اس لیے کہ گرمیوں میں فرش پر وہ لیٹ کر مالش کرایا کرتا تھا مگر اس وقت وہ کچھ بھی نہ بولا وہ شخص دیر سال بعد شاہ جی سے ملا تھا اور اس تمام عرصے کی اپنی کارگزاری سنا دینا چاہتا تھا اس کی باتوں سے شاہ جی کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ اب وہ صرف عورتوں کی درامت برامت کرتا ہے یہ بات شاہ جی کو بھی کھٹ کی تو اس نے فوراں بات کٹ کر کہا چودھری میرے پاس دو لڑکے ہیں بڑے صدھے ہوئے اور کام کرنے والے ہیں وہ کہنے لگا میں نے تو جی یہ لین دین چھوڑ دی ہے ایسے مال کی آج کل خپت کم ہوتی ہے یہ کہہ کر وہ ہسنے لگا پھر کچھ سوچ کر بولا خوب یاد آیا سکھر سے ایک اس طرح کا آرڈر آیا تھا کیوں جی یتیم خانے میں چل سکیں گے وہ شاہ جی فوراں بولا یہ مت پوچھ چودھری دونوں بلا ہیں بلا تو یتیم خانے کی بات کرتا ہے وہ تو سکھا سازی اور کرنسی تک میں بڑے بڑوں کے کان کٹ لیں گے وہ احمقوں کی طرح مو پھاڑ کر بولا اچھا کہاں سے ہاتھ لگ گئے شاہ جی کہنے لگا ٹریننگ دی ہے رقم خلچ کی ہے یوں ہی تھوڑی کام چلتا ہے وہ پوچھنے لگا اچھا تو بولو کیا لوگیں ان کا شاہ جی نے جواب دیا تجھ سے جھوٹ نہیں بولوں گا پورے تین ہزار میں خریدا تھا پر اب پانچ ہزار سے کم میں مال نہیں اٹھے گا یہ تو زیادہ ہے چل تیرے لئے کچھ کم کر دوں گا شاہ جی تو خدا سے چاہتا تھا کہ دونوں کسی طرح اس شہر سے نکل جائیں تھوڑی ہیلو حجت کے بعد چار ہزار میں سودا ہو گیا اس نے پانچ سو بیانہ بھی دے دیا تیہ یہ ہوا کہ کل رات کو آ کر وہ پوری رقم ادا کر دے گا اور ان دونوں کو اپنے ہمراہ لے جائے گا اس وقت رات کے ساڑھے دس بجے تھے جب یہ سودا تیہ ہوا تھا نوشہ اور راجہ ابھی سوئے نہیں تھے دونوں بستر پر پڑے کروٹیں بدل رہے تھے اس اسنا میں راجہ نے کہا یار بہت برے پھنس گئے وہ بولا ہاں یار سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں خدا قسم اب تو بہت جی گھبراتا ہے راجہ نے آہستہ سے کہا یہاں سے اب نکلنے کی کوئی صورت نکالنا چاہیے وہ ڈر کر بولا ابھی ایسی بات مت کر جان سے مارا جائے گا جان سے تو یوں بھی مارے جائیں گے نوشہ خوف سے لرس کر بولا کیوں تجھے کچھ پتا ہے کہ ہم دونوں پر اتنی پابندی کیوں لگائی گئی ہے یار مجھے کیا معلوم وہ جل کر بولا ابھی تو یوں ہی رہا اس لیے کہ سالے پکڑے نہ جائیں اچھا تو یہ بات ہے جبھی تو سالہ شاہ جی کمرے سے بھی باہر نہیں نکلنے دیتا وہ کہنے لگا یار اسی لیے تو ڈر لگتا ہے کہ سالہ ہم دونوں کو قتل نہ کر دے تاکہ کسی کو پتا بھی نہ لگے ان بدماشوں کو تو کیا جانے ایک نمبر حرامی ہوتے ہیں نوشہ بہت ڈر گیا آہستہ سے بولا یار تو ٹھیک کہہ رہا ہے شاہ جی بڑا ظالم آدمی ہے راجہ بولا میرا کہنا مان تو جان بچ سکتی ہے یار میں نے تیری اب تک کونسی بات نہیں مانی بس ذرا ہمت کی بات ہے سالوں کو صفحہ چرکہ دے جاؤں گا نوشہ بولا بڑا ڈر لگ رہا ہے راجہ نے اس کو ڈانٹا دیکھ یار تو زنخہ پن مت کر لگ گیا موقع تو آج ہی نکل چلیں گے وہ حیرزدہ ہو کر بولا آج کدھر سے چلو گے وہ سب تو مجھ پر چھوڑ دے اسی وقت کمرے کے باہر شاہ جی کی آواز سنائی دی دونوں نے آنکھیں بند کر لیں شاہ جی ان کی طرف نہیں آیا کسی سے ذرا دیر تک باتیں کرتا رہا اور پھر اندر چلا گیا دونوں دم سادھے پڑے رہے رات آہستہ آہستہ گزرتی رہی سنناٹا بڑھتا گیا بہت دیر بعد جب محلے پر قبرستان کسی خاموشی چھا گئی تو راجہ اٹھ کر دروازے پر آیا اس نے جھانک کر باہر دیکھا دالان میں نور خان بے خبر سو رہا تھا البتہ باہر والے دروازے پر پتھان چوکیدار کے کھاسنے کی آواز اُبھر رہی تھی پہلے راجہ کمرے سے باہر نکلا اس کے پیچھے پیچھے نوشہ تھا دونوں نے دبے قدموں چل کر سہنبور کیا اور دالان میں آگئے نور خان ان کے قریب ہی لیٹا تھا وہ اس کے پاس سے آہستہ سے گزر گئے اور چھت پر جانے والے زینے کے دروازے پر پہنچ گئے دونوں وہاں لمحہ بھر تک کھڑے کامتے رہے ان کی سانس تیز تیز چل رہی تھی پھر راجہ نے پنجوں کے بل اٹھ کر زینے کا بولٹ کھولنے کی کوشش کی بولٹ سخت تھا گھبراہٹ میں ہاتھ بے تکا پڑا گہری خاموشی میں کھڑکڑاہٹ پیدا ہوئی دونوں کا دم نکل کر رہ گیا اسی وقت نور خان نے کروٹ بدلی اور اپنی ننگی ران کو کھوجانے لگا جب نور خان خرارٹے بھرنے لگا تو راجہ پنجوں کے بل پھر اٹھا اس دفعہ اس نے بولٹ کھول لیا اس نے ایک پٹ کھولا دروازہ چرچر آیا راجہ نے دل ہی دل میں دروازے کو ایک گندی سی گالی دی اس کے بعد دونوں آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت پر پہنچ گئے دور تک سیمنٹ کی چٹیل چھت پھیلی تھی تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا دونوں کچھ دیر خاموش کھڑے رہے پھر راجہ نے نوشہ کو اشارہ کیا وہ ایک ایک قدم سنبھال کر رکھتے ہوئے پانی کی ٹنکی کے پاس پہنچ گئے جس میں لگا ہوا پائپ دیوار کے ساتھ ساتھ پشلی گلی میں چلا گیا تھا راجہ نے پائپ کو ہاتھ سے پکڑ کر ہلایا وہ مضبوطی سے لگا تھا راجہ پائپ پکڑ کر آہستہ آہستہ نیچے گلی میں اتر گیا نوشہ منڈیر پر جھکا ہوا اس کو دیکھتا رہا جب وہ تاریکی میں غائب ہو گیا تو نوشہ نے پائپ کو پکڑا اور نیچے اترنے کی کوشش کی مگر اس کے پیر فسلنے لگے وہ منڈیر سے چمٹ گیا نیچے سے راجہ شیشی کر رہا تھا یہ اس بات کا سگنل تھا کہ وہ جلدی سے اتر آئے مگر نوشہ جھجک رہا تھا اتنے میں گلی کے اندر سے راجہ کی آواز آئی ابے اتر نہیں تو میں چلا نوشہ نے بدھواس ہو کر آنکھیں بند کر لیا اور پائپ پر فسل پڑا نیچے راجہ کھڑا تھا اس نے فوراں سنبھال لیا ورنہ وہ مو کے بل زمین پر گرتا راجہ نے اس کی پیٹ ٹھوکی اور خوشی سے بولا شاباش میرے شیر بس اب بن گیا کام دونوں اندھیری گلی میں آہستہ آہستہ چلنے لگے گلی کو عبور کر کے ایک چھوٹا سا میدان پڑتا تھا اور اس کے دوسری طرف سڑک نظر آ رہی تھی جس پر ایک کار تیز روشنی بکھیرتی ہوئی دوڑ رہی تھی وہ اسی سم چل دیے لیکن جیسے ہی وہ میدان میں آئے ایک بارگی نہ جانے کہاں سے کئی کتے نکل پڑے اور ان پر بھوکتے ہوئے جھپٹے دونوں نے بدھواس ہو کر بھاگنا شروع کر دیا اور ایک گلی میں گھز گئے ہر طرف ہو کا علم تھا رات بڑی سنسان تھی راجہ اور نوشہ ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کی آڑ میں خاموش کھڑے تھے وہ اب شاہ جی کے مکان سے کئی میل دور آ چکے تھے اور خوف سے سہمے ہوئے کھڑے سوچ رہے تھے کہ رات کہاں گزاری جائے نہ ان کا کوئی وہاں شناسہ تھا اور نہ وہ شہر کے راستوں سے واقف تھے شاہ جی کے گھر سے نکل کر جس طرف ان کا مو اٹھ گیا وہ اسی طرف چل دیا اگر کتے ان کو نہ پریشان کرتے تو وہ کسی اور سمت نکل جاتے جس جگہ وہ کھڑے تھے اس پاس کوئی آبادی نہ تھی ان کے سامنے ایک چٹیل ٹیلا تھا جو اندھیرے میں دور تک پھیلتا چلا گیا تھا جس سڑک پر چل کر وہ یہاں تک پہنچے تھے وہ اسی ٹیلے کے نشیب میں اجدہے کی طرح بل کھاتی چلی گئی تھی آبادی کا آگے کوئی نشان نہیں تھا اور ویرانی بڑھتی جا رہی تھی اس لیے وہ آگے جاتے ہوئے ڈر رہے تھے دونوں خاموش کھڑے تھے اسی اسنا میں سامنے سے موٹر کی روشنی ابری انہوں نے اس طرف دیکھا ذرا دیر میں موٹر ان کے قریب پہنچ چکی تھی اور اس کی تیز روشنی میں وہ دور سے نظر آ رہے تھے کسی نامعلوم خوف سے انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور دیوار کی طرف مو کر کے کھڑے ہو گئے موٹر کی رفتار ان کے قریب پہنچتے پہنچتے سست پڑ گئی بریک لگنے کی آواز ابری دونوں کے جسم لرز اٹھے مگر کوئی حادثہ پیش نہ آیا موٹر جس رفتار سے آئی تھی اسی رفتار سے سنسان سڑک پر تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گئی جب کار دور نکل گئی تو ان کی جان میں جان آئی ورنہ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ کسی مصیبت میں فز گئے لیکن اب ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ جس جگہ کو انہوں نے محفوظ سمجھا تھا وہ قطعی غیر محفوظ تھی وہاں کھڑے ہونے سے خامخواں شبہ پیدا ہوتا تھا آخر نوشہ نے کہا ابے یہ تو بڑی خطرناک جگہ ہیں کسی دوسری طرف چلیں اور رہگیروں سے سٹیشن کا راستہ معلوم کریں رات وہیں اچھی گزر سکتی ہے اور گھر جانے کے لیے ریل گاڑی بھی مل جائے گی راجہ نے گھور کر اس کو دیکھا اور ڈانٹ کر بولا سالے کچھ تیرا دماغ خراب ہوا ہے تو ضرور پکڑا جائے گا اور تیرے سنگ میری گردن بھی پھنسے گی نوشہ نے گھبرا کر پوچھا کیوں وہ کہنے لگا ابے تو شاہ جی کو اللو کا پتھا سمجھتا ہے وہ نور خان اور لوٹن کو سب سے پہلے اسٹیشن بھیجے گا پھر پولیس الگ تلاش میں ہے نوشہ مو پھاڑ کر بولا اچھا تو یہ بات ہے تو ابھی لونڈا ہے ان باتوں کو نہیں سمجھتا یار تو تو بہت پہنچا ہوا نکلا لیکن اب یہ تو بتا کہ اس وقت جائے کہا راجہ نے آہستہ سے کہا ابے یہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں اس کے بعد دونوں خاموش ہو کر گہری فکر میں ڈوب گئے تھوڑی دیر بعد انہوں نے تیہ کیا کہ واپس لوٹنا ٹھیک نہیں اور جس جگہ وہ کھڑے تھے وہ جگہ بھی خطرناک تھی لہٰذا انہوں نے اپنے دلوں کو مضبوط کیا اور آگے چل دیا ان کے ایک طرف کئی فرلانگ تک پھیلا ہوا آہاتہ تھا جس کی پتھریلی دیوار کے ساتھ ساتھ وہ چل رہے تھے داہنے ہاتھ پر ٹیلا تھا جس پر دور تک کسی آبادی کا نامو نشان نہ تھا ہر طرف موت کسی ویرانی چھائی تھی انہوں نے کوئی دو ڈھائی فرلانگ کا راستہ تیہ کیا ہوگا کہ ٹیلے کے نشیب میں ان کو کچھ روشنی نظر آئی یہ کسی آبادی کا نشان تھا انہوں نے اپنی رفتار تیز کر دی اور اس طرف چل دیا قریب جا کر انہوں نے دیکھا کہ یہ خانقہ تھی جس کے چاروں طرف گھنے درختوں کی بار تھی خانقہ کے گمبدوں کے اوپر کئی جھنڈے لہرہ رہے تھے اندر روشنی ہو رہی تھی اور لوگوں کی آوازیں آہستہ آہستہ آ رہی تھی انہوں نے سوچا یہ سب سے محفوظ جگہ ہے اور چپ چاپ درختوں کے نیچے سے گزر کر خانقہ میں پہنچ گئے اندر جا کر انہوں نے دیکھا کہ خانقہ خاصی کشادہ تھی بیچ میں بڑا سا سہن تھا جس کے چاروں طرف جھکی ہوئی چھتوں کی سہنچیاں تھیں سامنے گمبد کے نیچے ایک مزار تھا جس پر ہار اور پھول بکھرے ہوئے تھے مزار کے چاروں طرف دیواروں پر طاق تھے جن میں چراخ جل رہے تھے مزار کے قریب دو آدمی سجدے میں پڑے تھے اور کچھ آدمی آنکھیں بند کیے جھوم رہے تھے وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مزار کے قریب پہنچ گئے مزار سے متصل ایک ہجرا تھا جس میں روشنی ہو رہی تھی فرش پر اجلی چاندنی کا فرش تھا مسنت سے لگا ہوا ایک بزرگ سورت شخص بیٹھا تھا اس کی لمبی سفید داڑی تھی سر پر امامہ تھا وہ ہاتھ میں بڑے بڑے دانوں کی تسبیح لیے زہرے لب کچھ پڑھ رہا تھا اس کے آس پاس کچھ لوگ جھکے ہوئے مراقبے میں بیٹھے تھے وہ دونوں خاموش کھڑے ہجرے کی جانب دیکھ رہے تھے اچانک ایک سمت شور سا بلند ہوا یا سائی بابا دونوں نے گھبرا کر اس طرف دیکھا جدھر سے شور اٹھا تھا ایک سہنچی کے نیچے دھندلی روشنی میں کچھ لوگ ہلقا بنائے بیٹھے تھے وہ دونوں اسی طرف چل دئیے اس لیے کہ وہاں اندھیرہ تھا روشنی سے ان کو خوف معلوم ہوتا تھا دونوں اس حجوم کے قریب جا کر بیٹھ گئے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ وہ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں وہ سب لوگ بوسیدہ لباس پہنے ہوئے تھے جسموں سے پسینے کی سڑاند اٹھ رہی تھی گندے چیکٹ بال اور سرخ سرخ آنکھیں وہ آپس میں اس طرح چیخ چیخ کر باتیں کر رہے تھے کہہ کہہ لگا رہے تھے کہ کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی ایک شخص کے ہاتھ میں لمبی سی چلم تھی اس نے سانس بھر کر چلم پر دم لگایا اور اس کے اوپر ایک سرخ سرخ شولہ لہرہ گیا اس نے چلم برابر بیٹھے ہوئے آدمی کی جانب بڑھا دی چلم اسی طرح ایک دوسرے سے ہوتی ہوئی راجہ تک پہنچی وہ اس کو لیتا ہوا جھچکا اس شخص نے جس کے ہاتھ میں چلم تھی اس کو گھور کر خونخار نظروں سے دیکھا اور نعرہ لگایا یا سائن بابا اس نعرے سے راجہ ایک دم گھبرا گیا اس نے جلدی سے چلم لے کر ایک لمبا کش لگایا اس کا کلیجہ تک سلگ گیا سانس حلق میں گھٹنے لگی اس نے فوراں چلم قریب بیٹھے ہوئے نوشا کی جانب کر دی نوشا نے بغیر کچھ سوچے سمجھے چلم لے کر دم لگایا اور جلدی سے چلم آگے بڑھا دی چرس پر دم لگانے سے دونوں کے کلیجے جلنے لگے حل خوشک پڑ گیا کچھ ایسا محسوس ہونے لگا جیسے ان کا جسم بہت ہلکا پھلکا ہو گیا ہے ہوا کا ایک نرم نرم جھوکا آیا تو دونوں بے اختیار جھوم اٹھے ان کی آنکھوں کے گرد پردے لہرانے لگے جسم رفتہ رفتہ بے قابو ہوتے جا رہے تھے ذرا دیر تک دونوں بیٹھے جھومتے رہے پھر ان کی آنکھوں کے پپوٹے بوجھل ہو گئے اور وہ وہیں پڑھ کر گہری نیند میں سو گئے دونوں دن چڑھے تک پڑے سوتے رہے باہر سہن میں دھوپ پھیل چکی تھی اور ملی جولی آوازوں کا شور اُبھر رہا تھا ابھی وہ اور نہ جانے کتنی دیر تک پڑے سوتے رہتے کہ اسی اصنا میں کسی نے راجہ کی ٹانگ کھینچ کر اس کو زور سے جھنجوڑا وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا اس نے دیکھا ایک گندہ سا آدمی اس پر جھکا ہوا کھڑا تھا وہ اس سے ڈانٹ کر بولا لنگر بڑھ جائے گا جاؤ جلدی سے جا کر لے آؤ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا راجہ اس کو دیکھتا ہی رہ گیا اس نے نین سے بوجل آنکھوں کو ملا اور انگڑائی لے کر کسل مندی دور کرنے لگا اس کا سر بھاری ہو رہا تھا گلہ خوشک تھا اور ہاتھ پیر ٹوٹ رہے تھے جب وہ اپنی گردو پیش کی زندگی سے کسی قدر معنوس ہو گیا تو اس نے پاس پڑے ہوئے نوشہ کو جگایا جو اب تک بے خبر سو رہا تھا وہ بھی آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا دونوں کو سخت پیاس لگی تھی وہ سوچ رہے تھے کہ پانی کہاں جا کر پیئیں اتنے میں وہ گندہ سا آدمی پھر واپس آ گیا جس نے راجہ کو جگایا تھا قریب آ کر بولا تم ابھی تک اپنا لنگر لینے نہیں گئے راجہ نے جلدی سے پوچھا کہاں سے وہ بولا وہ سامنے لنگر خانہ ہے اس نے ایک سہنچی کی طرف اشارہ کیا جہاں لوگوں کی بھیڑ تھی اور آگے بڑھ گیا وہ دونوں اٹھ کر لنگر خانہ کی طرف چل دئیے وہاں پر بہت سے نیم برہنا اور غلیز آدمی زور زور سے چیخ رہے تھے ان کے سامنے دو آدمی ایک چبوترے پر کھڑے تھے ایک کے ہاتھ میں تنوری روٹیاں تھی اور دوسرے کے ہاتھ میں بڑی سی بالٹی تھی جس میں ڈونگا ڈال ڈال کر وہ ڈال نکال کر سامنے پھیلے ہوئے ٹین کے ڈبوں اور الیمونیم کے میلے میلے برطنوں میں ڈالتا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی لوگوں کو گالیاں بھی دیتا جا رہا تھا اوہ خنزیر کے بچوں پیچھے ہٹو تو دوبارہ آیا ہے اوہ حرام خور پیچھے ہٹ اتا شور مت مچا وہ تیرا بیڑا غرق ہو مریل جسموں والے نیم برہنا انسان گالیاں سن رہے تھے بندر کی طرح دات نکال کر ہس رہے تھے اور شور مچا رہے تھے کچھ دیر تک دونوں سہمے ہوئے ان کو دیکھتے رہے پھر وہ اس بھیڑ میں گھز گئے انہوں نے دھکے کھائے گالیاں سنی مگر ڈٹے رہے آخر ان کو دو دو خمیری روٹیاں مل گئیں ان کے پاس چونکہ برطن نہیں تھے اس لیے ڈال روٹیوں ہی پر ڈال دی گئی لنگر ملنے کے بعد وہ ایک سہنچی میں جا کر بیٹھ گئے اور کھانا شروع کر دیا دونوں کو شدید بھوک لگ رہی تھی روٹیاں تھنڈی پڑ گئی تھی مگر چنے کی ڈال گرم تھی اور مزے کی تھی البتہ مرچیں بہت تھی دونوں کے موں میں آگ سی لگ گئی انہوں نے جلدی جلدی کھانا کھایا اور کونے کی طرف بھاگے جس کی جگت کے پاس بڑے بڑے پانی کے مٹکے دھرے تھے دونوں نے المونیم کے گندے گلاسوں میں پانی بھر کر کئی گلاس پانی کے پیئے اور بھاری بھاری پیٹوں کے ساتھ سہنچی کے کونے میں جا کر تھکے ہوئے لیٹ گئے لمبی لمبی جھکی ہوئی چھتوں والی سہنچیوں کے نیچے ان کی طرح اور بھی نہ جانے کتنے لوگ یہاں سے وہاں تک فرش پر پڑے اونگ رہے تھے دونوں کچھ دیر تک تو خانقہ کے بارے میں باتیں کرتے رہے پھر آنکھیں بند کر کے سو گئے تمام دو پہر وہ بے خبر پڑے سوتے رہے شام سے کچھ دیر پہلے ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ خانقہ کی چہل پہل بڑھ گئی تھی جب خانقہ میں چراغوں کی روشنی ہر طرف پھیل گئی تو لوگوں کی آمد و رفت اور بڑھ گئی سفیل لمبی داڑی والے سجادہ نشین مزار کے سرانے جا کر بیٹھ گئے تھے اور اشاروں سے مجاوروں کو احکامات دے رہے تھے حقیدت مند آتے ان کے ہاتھوں کو بوسا دیتے دونوں ہاتھوں پر روپے رکھ کر نظرانہ پیش کرتے اور الٹے قدموں لوٹ کر مزار کے پاس ایک طرف بیٹھ جاتے مزار کے قریب ہی سہنچی میں چرسیوں کی محفل جمنے لگی تھی وہ چلم پر دم لگا رہے اور سائن بابا کے نام کے نارے بلند کر رہے تھے ایک آئے کی خانقہ کے اندر ایک سب انسپیکٹر پولس چار کانسٹیبلوں کے ہمراہ آیا پہلے وہ سجادہ نشین کے پاس پہنچا ان سے اجازت لی اور کانسٹیبلوں کے ساتھ سہنچیوں میں گھس کر کسی کو تلاش کرنے لگا پولس والے جب نوشہ اور راجہ کے قریب پہنچے تو ان کے چہرے خوف سے زلد پڑ گئے انہوں نے زبا ہونے والے جانوروں کی طرح گردنے لٹکا لیں اور آنے والی مسئیبت کا انتظار کرنے لگے مگر یہ مسئیبت ان کے سر سے سافٹل گئی وہ سب ان کے پاس سے گزر گئے ذرا دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ چرس پینے والوں کے غول میں سے کانسٹیبلوں نے ایک پستا قد کے کالے سے آدمی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور اس کو حراست میں لے کر چلے گئے خانقہ میں سناٹا چھا گیا ذرا دیر یہ خاموشی رہی اس کے بعد چرسیوں نے سائن بابا کا نعرہ بلند کر کے چلم پر دم لگانا شروع کر دیا خانقہ کی زندگی میں یہ غیر معمولی واقعہ نہیں تھا البتہ راجہ اور نوشہ ابھی تک سہمے ہوئے تھے جب پولس والوں کے قدموں کی آواز دور ہو گئی تو نوشہ نے کہا یار راجہ یہ جگہ تو بہت خطرناک ہے اللہ میانے بال بال بچا لیا ہاں یار یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں نوشہ پوچھنے لگا مگر اب جائیں تو کہاں راجہ ذرا دیر خاموش رہ کر بولا یار میری سمجھ میں تو ایک بات آتی ہے مگر تو مانے گا نہیں اما مانوں گا کیوں نہیں کچھ بتاؤ تو راجہ سر کے بال کریتے ہوئے کہنے لگا میرا تو جی کہتا ہے کہ بی بی جی کے پاس جا کر ان کے پیر پکڑ لوں اور ان سے سب کچھ صاف صاف بتا دوں میں تو دو پہر سے یہی سوچ رہا ہوں مگر یار شاہ جی سے دشمنی مول لینا پڑے گی وہ ہم دونوں کو قتل کروا دے گا وہ بڑا خطرناک آدمی ہے راجہ نے کہا یہی تو مجھ کو بھی ڈر ہے مگر جب پولس اس کو پکڑ لے گی تو پھر وہ ہمارا کیا بگاڑے گا نوشہ نے کوئی جواب نہیں دیا دونوں خاموش بیٹھے سوچتے رہے رات کا اندھیرہ بڑھنے لگا تھا اور خانقاہ کی رونک شباب پر آ رہی تھی جو میں رات کا دن تھا اسی لئے عقیدت مندوں کا خوب حجوم تھا نوشہ اور راجہ نے پھر باتیں شروع کر دیں اور آخر اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ ان کو خانقاہ چھوڑ دینا چاہیے اور انجینئر کی کوٹھی پر جا کر بیگم سے سب کچھ بتا دینا چاہیے یہ منصوبہ بنا کر راجہ نے ایک شخص سے ہاؤسنگ سوسائیٹی کا راستہ پوچھا اور دونوں رات کے اندھیرے میں خانقاہ سے باہر آ گئے جس وقت دونوں کوٹھی پر پہنچے رات کے نو بچ چکے تھے انہوں نے پیدل کئی میل کا راستہ تیہ کیا تھا اور تھکن سے نڈھال ہو رہے تھے راجہ وہاں آ تو گیا مگر اندر جاتے ہوئے جھجک رہا تھا آخر وہ ڈرتے ڈرتے پھاٹک کے اندر داخل ہوا نوشہ بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا لون کو عبور کر کے جیسے ہی وہ روشنی میں آیا نجا نے اس وقت کہاں سے اکوہ للی نکل پڑے اور راجہ کو دیکھ کر انہوں نے چیخ نہ شروع کر دیا راجہ آ گیا راجہ آ گیا دونوں بچے اس سے آ کر چمٹ گئے شور سن کر بی بی جی بھی وہاں آ گئیں انہوں نے راجہ اور نوشہ کو دیکھا تو حیرت سے ان کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی وہ لپک کر ان کے پاس آئیں لیکن فوراں ہی کسی نامعلوم خوف سے ڈر کر جلدی سے پیچھے ہٹ گئیں راجہ اور نوشہ دونوں سر جھکائے ان کے سامنے گنہگاروں کی طرح کھڑے تھے بی بی جی کو دونوں پر ایک بارگی بہت غصہ معلوم ہوا اسی وقت انجینئر صاحب کی کار آ گئی وہ دروازہ کھول کر باہر نکلے اور بیگم سے بولے ارے تم یہاں کھڑی ہو اچانک ان کی نظر راجہ پر پڑی وہ حیرہ زدہ ہو گئے ارے راجہ وہ لمحے بھر تک کچھ سوچتے رہے پھر دونوں کو اپنے ہمراہ کوٹھی کے اندر لے آئے ان کو ایک کمرے میں بٹھایا بیوی کو نگرانی پر مقرر کیا اور فوراں ٹیلی فون سے تھانے پر ان کی آمد کی اطلاع کر دی کمرے کے اندر پہنچ کر راجہ بی بی جی کے پیروں پر گر کر بے اختیار رونے لگا بی بی جی مجھے معاف کر دو اللہ قسم میری ذرا بھی غلطی نہیں اس نے رو رو کر شاہ جی اور اس کے گروہ کا سارا حال بتایا اپنی مجبوری بیان کی وہ خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہیں ان باتوں سے ان کو حیرت کا احساس بھی ہوا اور کسی قدر متاثر بھی ہوئیں لیکن ان کو سب سے زیادہ صدمہ اپنے سامان کا تھا دونوں جہنم میں جائیں پہلے ان کا سامان ملنا چاہیے ان کو خاموش دیکھ کر راجہ نے کہا بی بی جی میرا تو جی چاہتا ہے کہ زندگی بھر یہی رہوں آپ ہم دونوں کو پولس سے بچا لیجئے گا نوشہ جلدی سے بولا اللہ کی قسم ہمارا تو ذرا بھی قصور نہیں تھا بی بی جی اچھا اچھا کہتی ہوئی کمرے سے باہر چلے گئیں ذرا دیر بعد راجہ کو پیشاب لگا اس نے کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا تو وہ باہر سے بند تھا فوراں اس کا ماتھا تھنکا کہ کوئی خطرناک بات ہونے والی ہے اس نے فوراں نوشہ سے کہا یار چوٹ ہو گئی وہ گھبرا کر بولا کیا کمرہ باہر سے بند ہے کیوں راجہ اس کے سوال کا جواب بھی نہیں دے پایا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور پولس والے اپنے بھاری بھاری جوتے پختہ فرش پر بجاتے ہوئے اندر گھوسائے اور دونوں کے ہاتھوں میں فوراں ہتکڑی ڈال دی اس کے بعد وہ ان کو پولس کی گاڑی میں بٹھا کر تھانے لے گئے ان کا بیان لیا اور اسی رات کو شاہ جی کے اڈے پر چھاپا مارنے کے لیے روانہ ہو گئے شاہ جی کو اپنے گرگوں کے ذریعے راجہ اور نوشہ کی گرفتاری کی اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی پولس جب وہاں پہنچی تو گھر میں صرف پتھان چوکیدار تھا پولس نے اس کو بھی گرفتار کر لیا تھانے پر لاکر اس سے معلوم ہوا کہ شاہ جی اور اس کے ساتھ ہی کوئی دس بجے رات کو گھر سے نکل گئے تھے اور یہ کہہ کر گئے تھے کہ صبح واپس لوٹیں گے سب انسپیکٹر انچارج نے فوراں اس کے گھر کی نگرانی شروع کرا دی ہر تھانے اور ریلوے سٹیشن پر اطلاع دی وائرلیس کے ذریعے ہیدراباد اور کراچی کے درمیان کے تمام تھانوں کو باخبر کر دیا اس لیے کہ رات بھر میں شاہ جی اس سے آگے نہیں جا سکتا تھا ریل گاڑی کے جانے کا وقت نہیں تھا سب انسپیکٹر کا اندازہ تھا کہ وہ ضرور کار کے ذریعے فرار ہوا ہے اور کراچی سے جلد سے جلد باہر نکلنے کی کوشش کرے گا وہ خاموش بیٹھ کر کسی امید افضاء اطلاع کا انتظار کرنے لگا راجہ اور نوشہ کو حوالات کے اندر بند کر دیا گیا وہ سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہوئے سوچ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا راجہ خاموش تھا اور نوشہ بہت جھنجلیا ہوا تھا وہ گھور گھور کر راجہ کو خونخار نظروں سے دیکھتا جس نے اپنے ساتھ اس کو بھی مسئبت میں فسوا دیا تھا انچارچ کے کمرے سے بار بار خانسنے کی آواز آ رہی تھی وہ ٹیلی فون کے پاس خاموش بیٹھا سیکرٹ پی رہا تھا رات تاریخ ہوتی جا رہی تھی تھانے میں سنناٹا پڑ گیا تھا کبھی کبھار فرش پر کانسٹیبلوں کے بھاری بھاری قدموں کی آواز اُبھرتی اور پھر خاموشی چھا جاتی کوئی دو بجے رات کو اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی زور سے بجی انسپیکٹر نے ریسیور اٹھایا دوسری طرف سے اطلاع ملی کہ تھٹا پر شاہ جی کے ہلیے کے ایک شخص کو کئی اور آدمیوں کے ساتھ مشتبہ حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے وہ ٹیکسی سے سفر کر رہے تھے انسپیکٹر نے جواب میں کہا کہ ان کو فوراں یہاں بھیج دیا جائے سویرہ ہونے سے کچھ دیر پہلے شاہ جی نور خان اور لوٹن تین اور آدمیوں کے ساتھ پولس کی حراست میں تھانے کے اندر لائے گئے شاہ جی کو ایک روز حوالات میں رکھ کر جیل بھیج دیا گیا مہینے بھر تک مقدمہ چلا چوری کا مال برامت ہو چکا تھا سارے ثبوت موجود تھے شاہ جی اور اس کے ساتھیوں کو لمبی لمبی سزائیں ہوئیں ان کے ساتھ ہی راجہ اور نوشہ کو بھی سال سال بھر کی سزا دی گئی ان کو اسی روز ریمانڈ ہوم بچوں کی جیل بھیج دیا گیا